ہلو ورکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ غردر ٹو کی ریل اسٹوری آف فلم غردر ٹو ایکسپلینٹ کیا ایکسپلینیشن ہے اس کے اندر ریل اسٹوری مطلب غردر ٹو ریلیز ہوئی ہے کافی کچھ دھماکہ مچا ہے پرانا ورزن اور یہ ورزن میں نے تو نہیں دیکھی ہے لیکن ہاں پہلے والی دیکھی ہوئی ہے تو سنائیں کہ اسی کی طرح ہے کچھ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا اسٹوری ہے یہ اس پہ ٹائٹل تو صحیح ہے لیکن پکچر میں لکھا ہوا ہے گھٹر ٹو ریلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفکت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈی وی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی ایک ویڈیو کے اندر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں آج کا بولی ووڈ اپنی گھٹیا سٹوری لائن اللوجیکل سائنس اور بڑے ایکٹرز کی منوپلی کی وجہ سے تباہی کا شکار ہے اور مجبوراً حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی بڑے سپرسٹار کی بیس پر پرموشن کر کے یا پھر دیش بکتی کا چورن بیچ کر یعنی وہی بھارت پاکستان جو کہ سارا دن انڈین میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اسے بڑی سکرین پر اپنے لوگوں کو دکھا کر اور ان کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ایسے فلم ڈریکٹر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں ورنہ یہ سب بھی روزگار ہو کر ایک ساتھ یہ رکشے چلا رہے ہوں خیر اسی طرح کی ایک اور فلم کو خاص طور پر بھارت کے انڈی پینڈنس ڈے سے کچھ دن پہلے ریلیز کیا گیا ہے جس کا نام ہے گٹر ٹو آئی مین گدر ٹو گدر ون ایک انتہائی مسلمان مخالف اور خاص طور پر پاکستان مخالف فلم تھی جس کی کہانی کے اندر پارٹیشن کے وقت ہندو اور سکھوں پر مسلمانوں کے ہونے والے ظلم اور دنگوں کو دکھانا تھا حالانکہ حقیقت کے اندر اس کا بالکل الٹ ہوا تھا لاکھوں بے گناہ لوگوں کی لاشیں کٹی پٹی ہندوستان سے ٹرین پر پاکستان کے اندر پہنچی تھی سنی دیول اس فلم کے اندر ہیرو ہے اور یہ فلم دو ہزار ایک کے اندر ریلیز ہوئی تھی جس کا سیکول ابھی کچھ دن پہلے ریلیز کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اس وقت اندوستان میں مسلمانوں کو لے کر نفرت مجود ہے اور اپنی واہیات گھٹیا ایکٹنگ سٹوری لائن بے تو کے ڈائلاؤگ اور الوجیکل سینز کی وجہ سے فلاپ ہونے کے باوجود اس فلم کو سپر اٹ ہونا تھا کیونکہ بھائی اس کے اندر دیش بکتی مجود ہے آپ ان لوگوں کے کمیٹ سے اندازہ لگا لیں اب تک اس فلم کو چار دن ہو گئے ہیں اور ان چار دنوں کے اندر یہ دو سو کروڑ کا بزنس کر چکی ہے سو کروڑ سے اوپر جانے والی ہر فلم کو بولی ووڈ کے اندر سپر اٹ مانا جاتا ہے اب اس فلم کی کہانی انڈیا پاکستان کی ہسٹری پر بنی ہے تو گیس کر لیں کہ اس کی کہانی کیا ہو سکتی ہے یار یقین کرو کہ میں ان کی ہر ایک فلم کو ایکسپوز کرتے کرتے اور ایک ہی کہانی سنا سنا کر بور ہو گئے اوپر ان لوگوں کو ایک ہی بکواس بار بار کرتے شرم نہیں آتی تھوڑی سی ایٹھیکس ہونی چاہیے وہی کہانی کے ایک اندوستانی پاکستان کے اندر گس کر پوری پاکستانی آرمی انٹیلیجنس پولیس بے گناہ گاڑیوں درختوں سب کو مار کر انڈیا واپس آ جاتا ہے اور کوئی بھی اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتا ایمین یہ کون لوگ ہیں یار کہاں سے آتی اس فلم کی کہانی کے اندر سنی دیول تارہ سنگھ کا رول پلے کر رہے اور اچانک سے جب انڈیا پاکستان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو تارہ سنگھ اپنا ٹرک لے کر پاکستان کی سرد پر پہنچ جاتا ہے حالانکہ اس کام کے لیے ملٹری کے اپنے خود کے ٹرک اور ان کے ڈرائیور ہوا کرتے ہیں باہر کے کسی بھی ڈرائیور کو اس کی جعوت نہیں ہوتی اب ایک یہ بندہ جس کا انڈیا آرمی سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں اپنا ٹرک چھوڑ کر پاکستانی آرمی سے لڑنے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد یہ لڑائی ختم ہوتی ہے تو پاکستانی ملٹری بہت سے بھارتی فوجیوں کو آریسٹ کر کے پاکستان لے جاتی ہے اور خبر یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تارہ سنگھ بھی شامل ہے اب اسی غلط فہمی کے اندر اس کا بیٹا پاکستان کے اندر بیس بدل کر اپنے باپ تارہ سنگھ کو بچانے کے لیے پاکستان چلا جاتا ہے اور صرف دو دن کے اندر صرف دو دن کے اندر نقلی پاکستانی پاسپورٹ بنوا کر اس پر پاکستانی ویزا بھی لگوا لیتا ہے جی ہاں وہی پاکستانی ویزا جس کے لیے انٹیلیجنس سے لے کر پولیس تک اور آرمی تک کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے بقاعدہ جسوسی ہوتی ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کیوں یہ پاسپورٹ اور پاکستانی ویزا لیا جا رہا ہے لیکن یہ بھائی صاحب صرف دو دن کے اندر پاکستانی ویزا اور پاسپورٹ لے کر انڈیا سے پاکستان چلے جاتے ہیں اور کسی کوئی شک تک نہیں ہوتا یہاں پاکستان بھی آ کر اس کو ایک پاکستانی لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے مشن مجنوب فلم کی کہانی تھی پاکستان میں اسے ملٹری پکڑ لیتی ہے اور آخری خواہش پوچھتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہو تو دعا کرنا کہ میرے باپ کو اس کا پتہ نہ چل جائے کہ میں یہاں پر ہوں ورنہ تم لوگوں کا وہ ایسا حال کرے گا کہ تمہارے اتنے چیتڑے کر دے گا کہ پورا پاکستان بھی گن نہیں پائے گا ارے واہ ارے واہ کیا ڈائیلوگ ہیں بھائی صاحب یہ ڈائیلوگ سن کر آپ کے دل سے بھی کچھ ایسی آواز نکلے گی کہ اور ناظرین اس کے بعد ہمارے سنی پاجی بنا ویزا بنا پاسپورٹ کے شاید کہیں سے زمین پھاڑ کر ہلک کی طرح سے باہر نکلتے ہیں پورا پاکستان اور اس کی فوج ایک طرف ہتھیار لے کر کھڑی ہے اور اکیلا سنی دیول انہیں کہہ رہا ہے کہ پورے پاکستان کو اکیلے اجار دوں گا تباہ کر دوں گا آپ کہاں تھے جانی بابا سنی پاجی سیدھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے بیٹے کو ایک رسی سے باندھا گیا اور ایک مولوی اس کی سزا بتا رہا ہے کہ اس کے گناہوں کی کیا سزا ہوگی اے اکل کے اندوں کوئے کے منڈ کو یا تو تم بالکل جاہل ہو یا پھر جان بوجھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہو میرے حساب سے دونوں ٹھیک ہیں یہ کون سا جوڈیشری کا نظام ہے جہاں پر ملزم کو رسی سے باندھ کر ایک مولوی فیصلہ سناتا ہے ایسا تو سعودی ارابیہ کے اندر بھی نہیں ہوتا جو کہ سب سے زیادہ شرعی قوانین کو فالو کرتا ہے انڈیا پاکستان دونوں بریٹی سے آزاد ہوئے ہیں ان دونوں کا زیرہ تر کنسٹیوشن بریٹیش ہے ایک جیسا عدالتی نظام ہے قانون بہت تک ایک جیسے ہیں پولیس فوج جوڈیشری اور ڈیموکریسی کا نظام بالکل ایک جیسا ہے تو پھر خیر یہ دونوں باپ بیٹا یہاں سے بھاگتے ہیں اور بھاگتے 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 بچارے سنی پاجی اور اس کا بیٹا ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں سنی پاجی کے ہاتھ کے اندر کئی سے ہتھوڑا لگتا ہے تو یہ گاڑی ٹرک بس جو بھی سامنے نظر آئے اس پر ہتھوڑا مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ پوٹ کر یہاں ماں بکھر جاتی ہے بندے ہوا میں ایک پنچ کے بعد سوپر مین کی طرح ہونے لگتے ہیں اور آپ کے کومن سینس بھی اور لوجک بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ خود یہ ہتھوڑا بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ہتھوڑا ہوں یا پھر کوئی توپ پھر یہاں پر جنگ شروع ہوتی ہے اور اکیلے یہ باپ بیٹا پوری آرمی سے لڑ جاتے ہیں پاکستانی عوام ان کے پیچھے ہیں ٹینک چل رہے ہیں بم پھٹ رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے آگ لگ رہی ہے جنگ ہو رہی ہے سائنس کی ماں بہن ہو رہی ہے پر ان باپ بیٹا کو ایک خروش تک نہیں آتی اور یہی نہیں بلکہ کلائمکس ابھی باقی ہے جب کوئی بھی ہتھیار ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتا تو ہیلیکاپٹر اور ڈراؤنز کی مدد سے بھی ان کا پیچھا کیا جاتا ہے پر یہ بھی مل کر ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سب بواسیر دیکھ کر ہم خود کو کیسے کنٹرول کر پائیں یہ بولنے سے آپ بھی بے غیرت ہیں اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں تھینوس اور ہلک بھی ایکشن سین دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلم ہے اس کے اندر کچھ مرچ مسالہ ڈال کر ایکشن تو ڈال نہیں ہوتا ہے یہ کون سا کوئی خمبہ اکھاڑ کا رڑائی شروع کر دیتا ہے تو سنو کہ ہاں خمبہ اکھاڑ کر بھی رڑائی شروع کر دیتا ہے اس فلم کے اندر خمبہ اکھاڑا ہے اس طرح کا بینہ سر پیر کا ایکشن اسی کے دہائی کے لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے آج دنیا بدل چکی ہے پر شاید اس فلم ڈریکٹر کا دماغ ابھی بھی اسی کے دہائی کے اندر پھسا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ لوگ دماغ سے سوچتے نہیں بلکہ گاس کھاتے ہیں اور یہ ہینڈ پم کا سین تو گدھر ون کے اندر بڑا ہی آئیکونک تھا کہ ایک آدھ سے یہ ہینڈ پم کو اکھاڑ کر سنی پاجی پورے پاکستان کے دھلائی کرتے ہیں اور گدھر ٹو کے سین کے اندر بھی ہینڈ پم دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے ان کے سامنے تلواریں اور بھالے اٹھائے پاکستانی عوام کھڑی ہے اور جیسے یہ ہینڈ پم کو اکھاڑتے ہیں تو یہ عوام وہاں سے ایسے بھاگتی ہے جیسے آج کل ہماری یوت ملک کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے فلم کے آخر میں سنی پاجی اور ان کا بیٹا پاکستان کے خزانہ کو لوٹنے والے پولیٹیشن کی طرح اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر انڈیا لے جاتے ہیں فلم کے اندر جب سنی پاجی کو کوئی اتھیار نہیں ملتا تو یہ اتنی زور سے چلاتے ہیں اور سارے پاکستانی فوجی اس کو سن کر دور اٹھ جاتے ہیں ان کی بندوقیں نیچے گر جاتی ہیں اور مزے کی بات کہ اس فلم کی ساری کی ساری شوٹنگ ہوئی ہے انڈیا میں بھائی آپ کا کیمرہ ہے آپ کی عوام ہے آپ کی لوجک آپ کی کہانی جو کچھ اپنی عوام کو پیلنا ہے پیل لو ہم پاکستانیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کی فلم تو بیسے بھی پاکستان کے اندر بہن ہیں اور دوسرا میں سکھ بھائیوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور سنی پاجی سے مخاطب ہوں کہ اپنی خود کی قوم کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر انہیں ایک فکشنل دنیا کے اندر مت لے جاؤ دو ہمسائیوں میں نفرت مت ڈالو انہیں امن سے رہنے دو عمر کے آخری اسے کے اندر لوگوں کو توڑنے اور ان کے اندر نفرت بانٹنے سے باز آ جاؤ کرتار پور پر بلا کر جو تمہیں میمان سمجھ کر عزت دی گئی کم از کم سکھ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن صدو جیسے لوگوں کی جو کہ یہ عزت ڈیزرف کرتے ہیں لوگوں کو توڑنے کی بجائے آپ اس کے اندر جوڑنے کا پیغام دیتے ہیں اور یہ دنیا بڑی بے وفا ہے آپ اسے اپنے فائدے کے لیے وقتی طور پر تو راضی کر لوگے لیکن تاریخ کے اندر آپ کا نام ایک آرٹس کی بجائے ہمیشہ کے لیے ایک اسٹیمس کے طور پر لیا جائے گا اور باقی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آئی ویل سی یو ان در نیکس ویڈیو تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مووی میں اوور ہے بہت ساری چیزیں تو اوور ہی دکھائی ہیں پہلی والی میں بھی آپ دکھیں گے آج کل ویزا پاسپورٹ والا سین تو وہ شاید پرانے ٹائم کی مووی دکھائی ہوگی انیس سو سیتالیس پارٹیشن کے بعد کچھ سین ایسی چیزیں ایکشن موویز بہت زیادہ چلتی ہیں انڈیا میں جیسے کی ساؤت مووی لیکن اب تو وہ جو بی ایف ایکس وغیرہ ہیں تو تھوڑے سے لوجیکل ہو گئے ہیں لیکن لوجیکس جس میں دور دور تک نہیں ہوتا ہے اس میں ایکشن دمدار ہوتا ہے وہ مووی چل جاتی ہے انڈیا میں مددہ یہ ہے کہ بیٹیش لوگوں سے گوروں سے لڑائی تھی یا پھر پاکستان سے تھی وہ والا سین والی پکچرز میں آج کل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر آزادی گوروں سے لی تھی یا پھر پاکستان سے لی تھی وہ والا سین جو ہے سو ہانی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریل ہے جو بھی ہے پبلک کو خوش کر سکتے ہیں ایک بیس ہوتا ہے پبلک کا بھی کہ یار اتنی لوگ ہیں اتنی لوگ ہیں اس ٹائپ کے تو اس پرٹیکولر پبلک کا ایک نمبر ہے یا جن کو خوشی مل سکتے ہیں اس چیز سے باقی لوگ نفرت میں بلیو نہیں کرتے ہیں یہ بات بھی سہی ہے کہ اس ٹائپ کے موویز چلتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک طرف چیزیں دکھائی جاتی ہیں سو کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اپنی رائے فلال اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو